اعوذ باللہ امن الشیطان جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں عاطف مجید اور میرے ساتھ اس وقت مجید ہیں احمد شرال خان صاحب خان صاحب کیسے ہیں آپ جی بسم اللہ بسم اللہ اللہ پاک کا بڑا کرم شکر الحمدللہ سر یہ بتائیے کہ میں بات اگر شروع کروں گا میاں نواز شریف کی جو سابق وزیر اظم پاکستان میاں صاحب چوتی دفعہ وزیر اظم بننے کے لیے پاکستان آ رہے ہیں لازٹ ٹائم بھی دوہ ساٹھارہ میں بھی وزیر اظم بننے کے لیے آئے تھے اس وقت عمران خان وزیر اظم بن گیا تھے یہ کیسے ہے کہ عمران خان اندر ہیں نواز شریف آ رہے ہیں پیشی دفعہ بھی گرفتار ہو گئے تھے یہ کیا دیکھ رہے ہیں یہ کیوں ہے ایسا سسٹم میں آج حقیقت بیان کروں گا جو سچائی ہے اور سچائی میں بڑی طاقت ہے میرے آور سیز پاکستانی میرے ملک پاکستان کے لوگ یہ جان لیں میں نے کہا تھا کہ اکتوبر کے مہینے میں خان صاحب نہیں آئیں گے پوری دنیا کے پامیس کے آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں وہ یہ ہے تو وہ ہے میں اپنے نولیج سے بات کروں گا جو کہ اللہ پاک نے مجھے عطا کیا نولیج جو جفر کے حوارے سے خان صاحب اکتوبر میں نہیں آ رہے ہیں اندر اڈیالہ یونیسٹی میں رہیں گے ایسا دوسری بات میں نے کہا تھا یہ مہینہ مذاکرات کا ہے اب جس طرح جس طرح ٹائم آگے جاتا جا رہا ہے تو مذاکرات کم دور ہوتے جائیں گے تو خان اس کا مطلب یہ ہوا کہ خان جیل میں رہے گا خان الیکشن کے بعد باہر آئے گا خان سے ڈیل کی کوشش کی جائے گی وہ آگے خان کے اپنی مرضی اس نے رہنا نہیں رہنا وہ لکھ چیز ہے لیکن مجودہ صورتحال میں جو جفر کہتا ہے کہ خان جیل میں ہے رہے گا دوسری بات اب جو جناب میاں محمد نواز شریف صاحب آ رہے ہیں ظاہر ہے وہ انٹرنیشنلی حوالے سے آ رہے ہیں انٹرنیشنلی حوالے ظاہر ہے وہ تین دفعہ وزیر اعظم رہے اور چوتی دفعہ ان کے چھوٹے بھائی بنے وزیر اعظم ان کی لابی بھی سٹرونگ ہے اب بات یہ ہے اب اس میں ایک چھپا ہوا راز ہے وہ چھپا ہوا راز یہ ہے کہ اگر وہ لاہور ہائی کوٹ سے بیل لیتے ہیں تو جائیں گے کیا کہتے ہیں کوٹ لک مجیل اسلامباد میں جاتے ہیں تو اڈیالا لیکن میرا مائنڈ اڈیالا میں سادہ ہے اب بات تیسری یہ ہے کہ اڈیالا میں وہ چلے جاتے ہیں تو دکھانی سجی مرنی کھپی ہے اس وقت پورے ملک پاکستان کے لوگ ہیں یہ جو باہر چلے گئے ہیں ان سے پیسہ لینا ہے اچھا وہ ان سے پیسہ ان کے پیٹ پھاڑ کے نکالے گی ٹھیک ہے وہ ڈیال کریں اے ناروز لیں جو بھی ہے کوئی بارگیننگ ہوگی پیسہ آئے گا وہ پیسہ ہم نے آئی ایم ایف کو دینا ہے اب وہ آئی ایم ایف کو جب ہم نے دینا ہے پھر دیکھیں کہ ہم نے کیسے آئی ایم ایف سے ازاد ہونا ہے کیونکہ اس وقت تو ہم آئی ایم ایف کے غلام ہیں تیسری بات وہ یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم پاکستان نہیں بنتے نواز شریف صاحب تو کون وزیر اعظم ہے پھر جو ہمارے مضبوط ادارے ہیں الحمدللہ اللہ پاک ان کو قائم اور تائم رکھے ان کی مرضی کا وزیر اعظم ہوگا جو ملک پاکستان کی فلا اور بہبود کے لئے نکلے گا لیکن وہ حکومت دس بارہ مہینے سے زیادہ نہیں چلے گی جے سر کہا جاتا ہے کہ حکومت دس بارہ مہینے سے زیادہ نہیں چلے گی ہر سال ہی ایسے ہر الیکشن کے بعد مشرف صاحب آئے تھے ان کے دور کے بعد شروع ہو گیا کہ حکومت جب آئی ان کی حکومت چودری پرویلائی صاحب آگیا ہے پھر شوقت عزیز صاحب آگیا ہے تو یہی قائدت تھا جب بالی صاحب حکومت نہیں چلے گی وہ حکومت چلی پھر درداری صاحب جی حکومت نہیں چلے گی نواز شیف نہیں چلے گا امران خان نہیں چلے گا یہ ہمیشہ نہیں چلی انیس سو سنتالیس سے آج تک کسی بھی وزیر اعظم نے پانچ سال پورے نہیں کی لیکن اسمبلیوں نے مدد بوری کیا پچھلے تیر میں وہ ہو الگ بات لیکن وزیر اعظم نے نہیں کی تو ہمارے ملک کا علمیہ یہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اب ایک بات اور میں اہم کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے لوگوں کے دماغ میں یہ خطشہ ہے کہ شیئر الیکشن نہ ہو جناب کاکر صاحب بیٹھے رہیں گے گرسی دیں میں یہ کہتا ہوں کہ کاکر صاحب نہیں بیٹھیں گے توسری بات الیکشن تو ہوں گے ڈیسمبر بھی ہو سکتا ہے یہ کوئی ضروری نہیں جنوری میں الیکشن ہیں اناؤنس ہو گئے ہیں ڈیٹ آ گئی ہے الیکشن ہوں گے تیسری بات یہ ہے کیا میں آج سالی ٹو دی پوائنٹ ون ٹو ون بات کرنا چاہتا ہوں پی ٹی ای الیکشن لڑے گی عمران خان صاحب کے مذاکرات ہو گئے ٹھیک ہے نہیں تو نہیں عمران خان صاحب لڑیں گے وہ ڈسکولیفی رہیں گے وہ جیل میں رہیں گے یہ اس طرح کی بات ہے ملک پاکستان کے لیے ایک نئے ایکسپیرمنٹ ہونے جا رہا ہے کہ اس کو ہم چیک کریں لیکن وہ ایکسپیرمنٹ فیل ہو جائے گا بلکو ٹھیک ہے سر میں ایک قویشن دوستوں کے لیتا ہوں ایس ایچ نیم کے میننگ گوڈ ہے یا کیا ہے ایک بات اور کی تھی میں نے اس مہینے گرفتاریاں بھی ہوں گی اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ازادیاں بھی ہوں گی اب جو وانٹڈ پرسن ہیں ان کی گرفتاریاں ہیں ہوں گی اور بیان لوگوں کے آتے رہیں گے ابھی میں شیخ رشید آپ کی طرف میں مہینڈ بنا کے بیٹھا ہوں کہ ان کا بھی بیان آ سکتا ہے جیسے آج بھی متوقع تھے آئے اور دو چار دن میں بھی اور اہم لوگوں کے لہور اسلام بلکہ پاکستان میں سے بیانات آئیں گے کہ ان کا پیٹی ایسے تعلق نہیں ہے مرکو ٹھیک ہے بڑے جی ایسے اور لوگ آئیں گے یہ سسلہ شروع ہو گیا ہے یہ ذائچہ بتا رہے ہیں سر یہ قویشن یہ ہے کہ ایس ایس نام کا میننگ سٹارٹ میں کیسے اچھا ہوگا شین ہے یہ ایس ایچ کا مطلب شین ہے برج ہے دلو سیارہ جو زہل ہے بہتر ہے اس شین کے ساتھ اگلا کوئی س لگا لو یا جی لگا لو یا دال یا چے لگا لو ڈی ہے سی لگا لو ترقی کرو گے جی میرے نام نیکس ہے جی انہوں نے لکھا ہے کہ میرے نام وکار ہے وکار احسن ہے اور ڈیٹ آب برت ہے ان کی دو مئی انیس سو چھاہتر مضیر نیم ہے سبیہا بیگم ایم لیو یارک وچیز بیسٹ فار می ادھر رہو آپ وہیں رہیں جی نیکس ہے جی اسلام لگوں ماشاء اللہ خان صاحب اچھا جی ولی اچھا جی ایس 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 نام کا ادھر نام ہے ان کا اور اپنے بارے میں بتا دی دی ہے بہت بڑا نام ہے اس نام کو چینج نہ کرنا ایک سال بات بہتری ہے اچھا ایک بات اور بتاؤ پرویز الہی صاحب ابھی تک جمعے کھڑے ہیں ان پہ بھی پریشر ہے لیکن ابھی تک وہ کھڑے ہوئے ہیں جس کے result آپ کو آئندہ آنے والے time میں ملیں گے positive کوئی اچھی بات اچھا اچھی بات میں یہ ہے کہ میں امریکہ گیا ٹھیک ہے میرے گھر کے باہر میری لینڈ ہیرن تھے ٹھیک ہے اتنے تھے بڑے چھوٹے بڑے سب ان کو آپ خوراک نہیں دے سکتے کوئی بھی ایسی چیز دے دی اور اس کو اگر وہ فوت ہو گیا مر گیا تو پولیس ہاں گھر آتی ہے آپ car drive کر رہے ہیں hit ہو گیا ہیرن blood لگ گیا ہے اس کے شیشے سکرین پہ ہماری car پہ تو پولیس پوچھے کہ screen کہاں اس یہ blood کہاں سے ہے بتانا پڑے گا اور اگر hit ہو گیا سب سے پہلے inform کریں وہ ایک پورا اس پہ process ہوگا قانونی بے گیا برطانیہ میں ائرپورٹ پہ اترا ٹھیک ہے آہ ادھر یہ دیکھا کہ میرے کبوتر میرے ساتھ چل رہے ہیں میں کیا ہوئی کبوتر چل رہے ہیں بیٹھا کبوتر بیٹھے گٹر گو گٹر گو what is this ادھر میں نے کھیتوں پہ دیکھا اتھرو ادھر ادھر ائرپورٹ کی ساتھ جو کسان تھے بھینسے اور گئے بڑی موٹی مجھے حضر یوسف علیہ السلام کی تعبیر یاد آگئی کہ انہوں نے خواب دیکھی تھی کہ آئی تھی خواب کے حوالے سے کہ ساتھ گائیں کمزور ہیں آپ نے کہا کہت ہوگا ساتھ سال پھر دیکھی خواب کے ساتھ گائیں مضبوط ہیں آپ نے کہا ساتھ سال جو ہے بہت رسک پڑے گا میں نے انگلینڈ کی گائیں کو دیکھا میں کہا وہ مجھے خواب یاد آئی میں کہا الحمدللہ ان کو رسک میں فراوانی میں رہے گی ہمارے بلکے پاکستان میں جب رشیہ سے سربیہ کی طرف جاتے ہیں پرندے اڑتے ہوئے جو ہوتے ہیں جس کو ہم سپیرو کہہ سکتے ہیں بڑی سی ہوتی ہیں تو وہ اس کو پکڑ لیا جاتا ہے ان مائیگریٹ پرندوں کو اور اس کو بھون کے کھاتے ہیں ٹھیک ہے ہم گجرہ والے میں جائیں بے شمار آکوچلوں کے دکان میں لے گی کہنے کا مطلب ہے ہم اپنے پرندوں پہ رحم نہیں کرتے انسانوں پہ ہم نے کیا رحم کرنا ہے جب ہم اپنے پرندوں پہ رحم کریں گے انسان خود بخود ترقی کریں گے جس کی مثال میں نے آپ کو امریکہ کی بھی دی برطانی کی بھی دی کہ ادھر کے پرندے تو خود چل کے یہاں پہ آتے ہیں ہمارے پرندے تو ہم سے دور بھاگ جاتے ہیں ہمیں کھا جائیں گے صحیح بات ہے ناظرین بلکہ صحیح بات ہے یہی آج کا احمد اشتاد خان صاحب کا پیغام تھا اسی کے ساتھ آتف مجید اور احمد اشتاد خان صاحب کو دید اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ باد پاہندہ باد